بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لو جی بچوں آج ہم نے کرنی ہے ایکسرسائز 3.2 تین اشاریہ دو مشک کرنی ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے گڑی ٹائم پڑھنا ہے تو گڑی کو دیکھتے کیسے ہیں ٹائم کے متعلق جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے بڑا مزے کا کام ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمیں ٹائم دیکھنا بھی نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ٹائم کو دیکھنا پھر منٹ گھنٹے سیکنڈ کرنے پھر دنوں کو مہینوں میں کنورٹ کرنا مہینے سال ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پہلی جو چیز آئے گی وہ آئے گا ٹویلو آر ٹائم اور ٹوینٹی فور آر ٹائم یہ جو ہم گڑی دیکھتے ہیں تو گڑی میں اکثر ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں ٹائم لیکن عام روٹین میں ہم یہ والا ٹائم دیکھتے ہیں ٹویلو آرز والا مثلا دیکھیں دوپہر کے ایک بجے ہوں تو ہم اس کو ایک بج نہ کہتے ہیں جب بارہ بجتے ہیں تو بارہ کے بعد آگے کیا ہم بارہ کے بعد ہم اگلی گنتی چھوڑ دیتے ہیں ہم بارہ کے بعد تیرہ نہیں کہتے چودہ نہیں کہتے بارہ کے بعد ہم ایک گھنٹ آؤ اور گزرے تو ہم کہتے ہیں ایک بج گیا ہے دو بج گیا ہے تین بج گیا ہے شام کے ساتھ بج گیا ہے اس طرح سے چلتے ہیں تو بارہ بارہ گھنٹوں کا چونکہ حساب رکھتے ہیں نا تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ٹویلو آر ٹائم لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ہم اے ایم اور پی ایم لکھتے ہیں اے ایم لکھتے ہیں جو ظاہرہ اب دو ہی سے بنا لیا نا ہم نے بارہ بارہ گھنٹے کے ایک رات کے بارہ سے لے کے تو صبح کے بارہ بجے تک دوپیر کے بارہ بجے تک ایک وہ والا ایک حساب ہوتا ہے اور ایک دوپیر کے بارہ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک تو بارہ بارہ کے دو حصے بناتے ہیں تو جو پہلا حصہ بارہ والا ہوتا ہے نا وہ اے ایم ہوتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ رات کو جب ایک بجتا ہے نا تو ایک بجے سے سمجھ لیں اے ایم شروع ہو جاتا ہے ویسے تو بارہ بجے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی بارہ بج کے جب ایک منٹ ہوگا نا رات کا تو وہ اگلا دن چڑھ جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایم شروع ہو گیا بارہ بج کے ایک منٹ سے پھر دو منٹ تین منٹ پھر ایک بجتا ہے دو بجتے ہیں تو وہ سارے ایم ہوتے ہیں کب تک ہوتے ہیں جب تک دو پہر کے بارہ نہیں ہو جاتے جب دو پہر کے بارہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب ایک منٹ دو منٹ گزرتا ہے تو اس کو ہم پھر پیئیم کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ رات کے بارہ بجتے تک چلتا ہے تو یہ a.m پی ایم کا یہ حساب ہے اس کے بعد یہ گڑی یہ والی بھی ہوتی ہے 24 آرز والی بھی یہ کبھی آپ موبائل میں دیکھیں تو وہاں پہ کبھی کبھی ٹائم اس طرح سے آ جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے ہم عام روٹین میں استعمال نہیں کرتے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب یہ بڑا سان ہے اس میں ہم یہ جو بارہ بارہ والے دو حصے کی ہیں وہ نہیں کرتے بارہ اور بارہ کو جمع کر لیتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 24 24 ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب صبح کا ظاہر ہے ایک بجا دو تین چار اس طرح سے چلتے جائیں تو جب دوپہر کے بارہ بجیں گے تو اس کے بعد جب اگلا گھنٹہ ہونا ہے تو ہم نے اس کو ایک نہیں کہنا اس کو تیرہ کہہ دینا ہے دو بج نہیں ہے تو چودہ کہہ دینا ہے پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ ایسے کرتے جائیں گے تو رات کے بارہ بجیں گے تو چوبیس گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ وہ والا ٹائم ہے 24 آرز والا ٹائم تو ایک تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھنٹے منٹ سیکنڈ وغیرہ یہ ٹائم کی چیزیں ہیں اور پھر دن بنانے ان سے دنوں سے ہفتے بنانے ہفتوں سے مہینے بنانے مہینوں سے سال بنانے تو یہ والے سوال ہم نے کرنے ہیں تو دیکھیں جی یہاں سے مشک شروع ہوگی ہماری ایکسرسائز 3.2 اور بہت ہی آسان مشک ہے بالکل سمپل کام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے 3.1 کی تھی نا تقریباً اسے ملتی جوتی ہے تو کہتا ہے convert تبدیل کریں کس کو تبدیل کریں 15 hours 15 گھنٹے hours ہوتے ہیں گھنٹے 30 minutes یعنی 15 گھنٹے گزرے ہوئے ہیں اور 30 منٹ گزرے ہوئے ہیں تو ان سارے کے سارے کو ہم نے کیا بنانا ہے into minutes ان سب کا منٹ بنانے ہیں اب یہ تو وہی بات ہے کہ پہلے سے منٹ بنے ہوئے ہیں ان کے منٹ بنانے ہیں تو یہ 15 گھنٹے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں وہ 60 منٹ ہوتے ہیں 60 منٹوں کا ایک گھنٹہ بن جاتا ہے تو پھر 60 ہوتے ہیں تو اس 15 کو آپ نے 60 سے ضرب دینی ہے کیونکہ ہر گھنٹے میں 60 60 ہیں پہلے گھنٹے میں بھی دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرب دیتے ہیں یہ میں نے پچھلی exercise میں بھی سمجھایا تھا تو دونوں کو ضرب دیں گے اور یہ تو ہے یہ منٹ تو اس کو ساتھ جمع کروا لیں گے اب ان کو multiply کروانا ہے تو 0 پہلی لکھ لیں اور 15 کو 6 کا پہاڑا پڑھ لیں 15 6 بار ٹیبل پڑھیں 15 690 ہوتا ہے تو 97 لگا لیں یہ 900 ہو جائے گا زبانی زبانی multiply ہو گیا اور یہ 37 رہا گیا اب ان دونوں کو جمع کرالیں 930 930 تو 930 منٹس یہ دیکھیں بڑے رام سے جل بلکل جیسے 3.1 ہے اگر آپ نے وہ نہیں پڑھی پہلے وہ پڑھ لیں اس کو سمجھیں اور جب یہ کریں گے تو اور زیادہ آسان کیونکہ یہ بلکل اسی طرح سے ہم یہ سوال حل کر رہے ہیں نمبر 2 دیکھیں اس میں بھی کیا کرنا ہے جی 15 منٹ ہیں اور 55 سیکنڈ ہیں ان کے ہم نے سیکنڈ بنانے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہی سیکنڈ ہے منٹوں کے سیکنڈ بنانے ہیں اب منٹ اور سیکنڈ اس میں بھی 60 کا ہی گیپ ہوتا ہے کیونکہ 60 سیکنڈ ہوں تو ایک منٹ بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر بھی ہم نے 60 سے ہی multiply کروانا ہے اس 15 کو 60 سے multiply کریں گے یہ 55 پہلے ہی سیکنڈ ہیں تو ان کو ہم نے جات جمع کروا دینا ہے جیسے پچھلے سوالوں میں کرتے ہیں تو ان کو بھی ضرب دیں گے یہ پھر 900 ہی آنا ہے جیسے پچھلے سوال میں کیا تھا ساتھ یہ 55 جمع ہو رہا ہے تو 955 ہو جائے گا تو 955 سیکنڈ بن جائیں گے تھرڈ والا پارٹ دیکھیں 12 منٹ 15 days into days آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس میں لے کے جانا ہے days میں لے کے جانا ہے دن بنانے ہے اب دن بنانے ہے کس کے یہ پہلے سے دن ہے اور یہ بارہ مہینے ہیں اب پھر وہی بات کہ سوچنا ہے ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں اب کئی دفعہ ہی کتیس ہوتے ہیں کئی دفعہ تیس ہوتے ہیں ایک دفعہ ٹھائیس و نتیس بھی آتے ہیں فروری کا تو ایک راؤنڈ آف ہم نے کیا ہوتا ہے تیس کا جب بھی مہینے کی بات آئے ہم نے تیس کو ذہن میں رکھنا ہے تھرٹی کو تو بارہ سے اس کو ذرب دلائیں گے زیرو پھر ویسے کا ویسے ہی ٹویل تھریزار تھرٹی سکس ٹھیک ہو گیا ساتھ یہ پندرہ جمع ہو رہا ہے تین سو ساٹھ اور پندرہ جمع کریں گے تو تین سو پچھتر ہو جائیں گے فور والا پارٹ ہے ایٹین ویکس تھری ڈیز ان ٹو ڈیز اب یہ بھی ڈیز بنانے ہیں دن بنانے ہیں یہ پہلے سے دن ہے یہ اٹھارہ ہفتے ہیں ویکس تو ویک جو ہوتا ہے آپ بھی پھر سوچیں کہ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں تو وہ سات دن ہوتے ہیں تو اٹھارہ کو آپ نے سات سے ذرب دینی ہے تین یہ اسی طرح پھر جمع ہوگا اس کے ساتھ سات آٹھ بار چھے لگا پانچ ہسر جیسے کرتے ہیں سات ایک بار سات اور پانچ بارہ تو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ذرب دیں لکھ کر لیں زبانی کر لیں اور سات جمع تین کرنا ہے تو ایک سو انتیس دن ہوگئے دیکھیں یہ بھی ایزی کام تھا جو ہمارا پانچ ہوا ہے ففٹی سکس منت ہیں مہینے انٹو یئرز اب اس کے سال بنانے ہیں اب یہ ذرا غور کریں کہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز بنانے کے لئے کہہ رہا ہے اب آپ کو پتہ ہے ایک سال جو ہوتا ہے اس میں کتنے مہینے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں یعنی بارہ مہینے ہو جائیں تو پھر ایک سال بنتا ہے یہ چھپن مہینے ہیں کور سال بارہ اور بارہ چوبیس ہوگے چوبیس مہینوں کے دو سال بن گے چھتیس مہینوں کے تین سال بن گے فورٹی ایٹ کے چار بن گے یہ ذرا مذہبانی آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے اس میں تقسیم کرواتے ہیں بارہ کا فگیپ ہے نا کہ ایک سال کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چھپن کو بارہ پر تقسیم کروانا ہے یہ دیکھیں میں نے آگے کروایا ہے یہ دیکھیں چھپن کو اندر رکھنا ہے اور بارہ پر آپ نے تقسیم کرانا اس کو شروع کر دینا ہے تو بارہ کا ٹیبل پڑھیں گے بارہ چار بار اٹھالیس ہے نا اور اس کو مائنس کروائیں گے تو چھپن میں سے آٹھ چھے میں سولہ میں سے آٹھ نکالیں آٹھ اب یہ جو اوپر آتا ہے نا پورا پورا یہ آپ کو بتا دیتا ہے اتنے سال بنتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اٹھالیس مہینوں کے چار سال بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں چار سال بنیں گے تو یہ اوپر والا فور ہمیں بتایا گا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور جو بقائے بچتا ہے وہ ہمیں مہینے بتا دے گا ٹھیک ہے نا اب اٹھالیس مہینوں کا چار سال بن گے نا تو اٹھالیس سے اوپر آٹھ مہینے ہو رہے ہیں یہ چھپن ہے تو آٹھ مہینے تو ایسے کر کے یعنی توٹکا کیا ہوگا کہ جب آپ نے چھوٹی چیز سے بڑی بنانی ہے پھر آپ نے تقسیم کروانا ہے اور جب آپ بڑی چیز سے چھوٹی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ ضرب دلاتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ویک تھے نا ہفتے تو ہفتوں سے آپ دن بنانے لگے تھے تو دن چھوٹی چیز ہے ہفتہ بڑا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں ضرب دلاتے ہیں پچھلے سالے سوالوں میں ہم نے ضرب دل آئی ہے کیونکہ ہم نے بڑے سے چھوٹے پہ آئے ہیں اب ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی دیز انٹو ویکس ساٹھ دن ہیں ان کے کیا بنانے ہیں ویکس بنانے ہیں ہفتے بنانے ہیں تو وہی بات آگئی نا چھوٹی چیز سے بڑی کی طرف جا رہے ہیں تو تقسیم ہونے ہیں اور دنوں میں اور ہفتوں میں کتنا گیا پہ ساتھ کا تو سیون سے آپ کروائیں تقسیم ساٹھ کو اندر رکھیں ساتھ پہ تقسیم کرائیں ساتھ آٹھ بار چھپن چار باقی بچا تو اس کا مطلب یہ جو اوپر بتا رہا ہے یہ بتائے گا کہ اتنے ویکس ہو گئے ہیں اور یہ جو نیچے والا ہے یہ بتا دے گا کہ یہ اس کی اتنے ڈیز ہیں ٹھیک ہو گیا سیون والا بھی ویسے ہی آٹھ سو ستر ڈیز ہیں انٹو یئرز اب دنوں کو کہاں لے کے جانا ہے سال میں لے کے جانا ہے مہینوں میں نہیں ہیں ہفتوں میں نہیں ہیں بہت بڑی ویلیو ہے جا تو بڑی میں ہی رہی ہیں تو تقسیم ہی ہونا لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ دنوں اور سال کا کیا گیپ ہوتا ہے تین سو پینسٹھ دن ہوں تو پھر ایک سال بنتا ہے تو ان کا ایک گیپ یہ والا ہے تو تین سو پینسٹھ سے پھر ہمیں تقسیم کروانا ہے تو رکھیں اس کو اندر تین سو پینسٹھ سے تقسیم کرائیں 365 دو بار 730 ہوتا ہے 140 باقی بچے گا اب یہ دو بتا رہا ہے کہ دو سال بن جائیں گے اور 140 جو ہیں وہ دن رہ جائیں گے پیچھے اسی طرح سے آٹھوں پارٹ ہے 3900 سیکنڈز ہیں چھوٹی چیز ہے انٹو منٹس بڑی میں جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی بات تقسیم کرانا ہے لیکن بس یہ دیکھیں کہ کس سے کرانا ہے سیکنڈ اور منٹ کا جو گیپ ہے وہ ساٹھ کا ہے ساٹھ سیکنڈ ہو تو ایک منٹ بنتا ہے تو 60 پہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرانا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کروایا ہے تو یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہویا ہے بکایا کچھ نہیں بچا تو پھر ٹھیک ہے جب یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا دیکھیں نا 60 کو 6 سے کریں 360 مائنس کروائیں گے 30 آئے گا یہ 0 نیچے اتاریں گے پھر 5 سے کریں گے تو پورا پورا ہو جانا ہے تو یہ جو 65 ہے نا یہ ڈریکٹ سیدھے سیدھے منٹ بن جائیں گے اس میں کوئی سیکنڈ والا چکر کیونکہ بکایا کچھ نہیں بچا ٹھیک ہے تو 3900 سیکنڈ جو ہیں ان کے منٹ کتنے بنتے ہیں 65 منٹ بنتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا پہلا سوال اب سوال نمبر دو بڑا مزیک ہے یہ وہی والا 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے والا جو ٹائم تھا نا یہ اس کی اس نے کیٹیگری بنایا گیا ہمیں دی ہوئی ہے ایسے کر رکھے نا ایم کے اب میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایم ہوتا ہے صبح والا ٹائم ٹھیک ہے اور یہ 12 گھنٹے کیونکہ جب بھی 12 گھنٹو والا ٹائم ہوگا اس میں یہاں ایم لکھاؤں ہونا ہے یا پی ایم لکھاؤں ہونا ہے لازمی ٹھیک ہے ایم پی ایم کے بغیر اگر کچھ لکھا ہو تو سمجھیں کہ وہ 24 گھنٹوں والا ٹائم ہے یہ بھی ایک ٹوٹک ہے ٹھیک ہے جاد رکھنے کا طریق ہے کہ اگر ایم بی ایم کے علاوہ لکھا ہوئا ہے اس کے ساتھ دیکھیں کچھ نہیں لکھا ہوئا تو وہ 24 آر والا ٹائم ہے اگر ایم پی ایم لکھا ہوئا ہے تو 12 گھٹو والا ٹائم ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اب دیکھیں صبح کے 4 بج کے 50 منٹ ہوئے ہیں تو 24 گھنٹوں کے حساب سے وہ کتنا ہوگا دیکھیں وہ وہی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ دیکھیں یہ صبح کا ہے فرق کب پڑتا ہے جب دوپیر کے بارہ بجتے ہیں دوپیر کے بارہ بجنے کے بعد فرق ہے بارہ گھنٹوں کے حساب سے پھر ہم جب ایک بجتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بجا ہے لیکن 24 گھنٹوں کے حساب سے ہم کہتے ہیں تیرہ بجے ہیں دو بجے ہیں تو یہ دو ادھر ہوتے ہیں دو پی ایم لیکن ادھر آئیں گے تو وہ چودہ ہو جائے گا تو بارہ بجے کے بعد کا فرق پڑتا ہے پہلے کا کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ادھر فور ففٹی ایم ہے تو ادھر بھی فور ففٹی ہی ہوگا لیکن بس ایم نہیں لکھیں گے کیونکہ جب ایم نہیں لکھیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ چوبیس گھنٹوں والا ٹائم ہے اب اس کو دیکھیں نو باج کے تیس منٹ ہے اب یہ چوبیس گھنٹوں والے ٹائم کے اندر ہمیں بتا رہا ہے نو باج کے تھرٹی منٹ ہے تو پھر ظاہر ہے نو بجے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب صبح کہ ہی نو بجے ہوئے ہیں تو پھر ادھر بھی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے نائن تھرٹی لکھ کے سات ایم لکھنا ہے کیونکہ اس میں ایم پی ایم ضروری ہے ٹھیک ہے ادھر تو ہم ایسی لکھتے ہیں لیکن جب ادھر لکھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ صبح کیا ہے ایم کیونکہ حالی نائن تھرٹی لکھیں گے تو ہمیں کیا پتا صبح کیا کے رات کیا بارہ گھنٹ والوں میں بتانا پڑتا ہے اسی طرح سات بج کے دس منٹ دیکھیں یہ پی ایم کے ہیں تو پی ایم وہی ہے رات والا ٹائم ہے اب یہ دیکھیں فرق پڑے گا ادھر کیونکہ یہ رات والا ہے تو دوپیر کے بارہ بجنے کے بعد والا ٹائم ہے رات والا تو بارہ کے بعد یہ سات اس میں جمع کر لیں بارہ اور سات کتنے ہوتے ہیں یہ ہو جائیں گے انیس یعنی انیس بجے ہوئے ہیں اور سات یہ دس منٹ بھی ہوئے ہیں انیس بج کے دس منٹ لیکن اس کے ساتھ پھر ہم نے کچھ نہیں لکھنا کیونکہ یہ اے وہ جو ٹونٹی فور آل والا ہے اب یہاں آجیں یہ اکیس بج کے پانچ منٹ ہے چوبیس گنٹی والے ٹائم کے اندر اکیس بجے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ رات کے اکیس ہیں رات والا ٹائم ہے اب رات والا ٹائم اب اس میں سے بارہ مائنس کر لیں کیونکہ ہم دکھانا ہے کہ پی ایم کیا بنتا ہے بارہ بجے کے بعد چینج ہوتا ہے تو اکیس میں سے بارہ مائنس کریں تو بارہ اور آٹھ بیس اور ایک نو نو آتا ہے نو بج کے پانچ منٹ تو یہاں لکھیں گے نو بج کے تو پانچ منٹ لیکن یہ اب کون سے والا یہ رات والا ہے دیکھیں نا اکیس بجے ہوئے تھے تو پھر رات والے میں ہم کیا لکھتے ہیں پی ایم لکھتے ہیں اس کے ساتھ ایم پی ایم لکھنا ہوتا ہے اس میں اب یہ دیکھیں انٹرسٹنگ ہے میڈ نائٹ میڈ میڈ ہوتا ہے درمیان نائٹ رات رات کا جب آدھا ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے جب رات کے بارہ بجتے ہیں اب رات کے بارہ بجے یہ چوبیس گھنٹ ہے کہ حساب سے کیا لکھیں گے چوبیس گھنٹ ہے کیونکہ دیکھیں جب بارہ بج کے ایک منٹ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ صبح کا ایک بجتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ایک ہوتا ہے پھر دو تین چار گھنٹی پوری کرتے ہیں بارہ بجتے ہیں دوپہر کے پھر تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو رات کے آپ دیکھیں یہ ایکیس بجے ہوئے تھے تو نو بجے ہوئے تھے تو ایکیس کے بعد بائیس بجنے ہیں پھر تائیس بجنے ہیں پھر چوبیس تو رات کے جب بارہ بجیں گے تو چوبیس گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو میڈ نائٹ کو ہم دیکھیں گے ٹونٹی فور آر پورے کے پورے ہو گئے زیرو زیرو ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پہ ہے سولہ بجے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹ ہو گئے حساب سے چونکہ یہ بارہ سے اوپر چلا گیا تو اس کا مطلب کہ یہ دوپیر کے بعد والا ٹائم ہے تو بارہ سے اوپر کتنا گیا چار گھنٹے تو پھر بارہ اور چار سولہ ہوتا ہے نا تو چار بجے ہیں کون سے والے چار بجے ہیں اے ایم کے پی ایم پی ایم کیونکہ اے ایم جو ہے وہ صبح کا ہوتا ہے دوپیر کے بعد جو ٹائم ہے وہ سارا پی ایم ہے اور آخری والا رہ گیا مڈ ڈے رات والے کو ہم اے ایم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر صبح والے کو پی ایم کہیں گے تو یہاں لکھ لیتے ہیں بارہ ایسے لکھ کے اور پی ایم ایسے لکھ لیتے ہیں چلو جی یہ ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا لو جی آگے چلتے ہیں question number 3 بہت ہی آسان ہے احمد works in a factory احمد ایک factory میں کام کرتا ہے کتنی دیر کام کر رہا ہے 135 مہینے ہو گیا وہاں پر کام کرتے ہوئے اب سال وغیرہ کا نہیں پتا دنوں کا نہیں پتا لیکن مہینوں کے حساب سے ہمیں پتا ہے کہ 135 مہینے اس نے لگا دی ہیں کام میں for how many years اب وہی بات years سال کتنے بنتے ہیں ہی work in the factory سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 135 مہینے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہم نے سال بنانے ہیں مہینوں سے سال پہ جا رہے ہیں چھوٹی سے بڑی کی طرف جا رہے ہیں تو تقسیم ہے اور وہی بات کہ ایک سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں بارہ تو ہمیں بارہ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 135 کو اندر رکھیں بارہ کا ٹیبل پڑھیں بارہ ایک بار بارہ بڑا ایزی ہے ایک باقی بچا ہے پانچ بارہ ایک بار بارہ پندرہ میں سے بارہ نکالے تین تو یہ اوپر گیارہ کیا بتائے گا کہ گیارہ سال ہو گیا اس کو لیکن گیارہ سال سے اوپر تین مہینے بھی اوپر ہوئے تو گیارہ یئرز اور تھری منت ٹھیک ہے ایسے کر کے دیکھیں بس ایک دفعہ ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کا آنسر ہے تین سٹیپ کے اندر اور یہ پیپر میں سٹیپ بنانے سیکھیں سٹیپ بنائیں گے تو نمبر ملتے ہیں بڑی کلاس ہوں میں ایسے نمبر نہیں ملتے نمبر فور والے کوئسچن میں آئے زین سپینڈ تین سو پندرہ ویکس فائیو ڈیز ان ہیز گرینڈ مدرز ہاؤس دادہ دادی کے گھر گیا ہوا ہے اور وہاں پہ تین سو پندرہ ہفتے گزارے ہیں اس نے کہتا ہے کہ اس کے دن کتنے بنے تو پھر وہی بات ہے بڑا ایزی بنا لیں گے پہلے لکھیں کہ بھئی تین سو پندرہ ویکس ہیں اور پانچ دن ہیں اور ویکس ہے ڈیز بنانے ہفتوں سے دنوں کی طرف جانا چھوٹی چیز کی طرف جانا یہ ضرب والا کام آگیا کہ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات تو اس کو سات سے ضرب دیں تین سو پندرہ کو اور پانچ جمع کریں جیسے شروع والے سوال کی یہ تھے سو تین سو پندرہ کو سات سے ضرب دیں گے یہ آئے گا سات یہ پانچ جمع کریں گے بائیس دس آ جائے گا دو ہزار دو سو دس دن بن گئے اور یہ لاسٹ والا کویسٹن ہے حمید ٹیک تھری ویک سکس ڈیز تین ہفتے اور چھے دن لگے ہیں اس کو ایک سائنس کا مارڈل بناتے ہوئے اس کو کتنے دن لگے دنوں میں لے کے جانا ہے اس کو اور پھر دنوں کے ہم نے کہتا ہے گھنٹے بھی بنائیں تو بڑا ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے آپ لکھ لیں کہ ہے کیا تھری ویک سکس ڈیز ہم نے چونکہ پھر وہی بات دیز بنانے ہیں چھوٹی چیز کی ضرب جانا ہے تو ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات سے ضرب دلا دیں تین ضرب سات اور چھے یہ تو پہلے دن ہے نا اس کو نہیں چھیڑنا چھے کو ویسے رکھیں تو تین سات بار اکیس ہو گیا سات یہ چھے اس میں جمع ہونا ہے تو ستائیس ہو جائے گا ستائیس ڈیز یعنی کہ دن تو بن گئے اب دنوں کو ہم نے گھنٹوں میں لے کے جانا ہے اب ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ابھی ہم نے پڑا ٹونٹی فور آرز ہوتے ہیں بارہ بارہ چوبیس گھنٹے تو ہم نے پھر اس کو چوبیس سے ضرب دے لینی ہے کیونکہ ہر دن میں چوبیس ہے نا تو ستائیس دن ہے تو ضرب ملٹیپلائے تو ضرب ملٹیپلائے کر لیں تو چھے سو اٹھالیس گھنٹے بن جائیں گے تو یہ آپ کے ایکسرسائز ہو گئی اوکے جی بچوں اللہ حافظ